ہیلو فرنس ویلکم ٹو رماس کچن این بلوکس آج میں بنا رہی ہوں توڑی اور گرین لوگیا کی فلی کی سبجی جو کھانے میں بے حدی تیشٹ لگتی ہے فرنس اور یہ بہت کم تیل مسالوں میں بنتی ہے تو اگر آپ لوگی چینل پر نئے ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تو چلیے بناتے ہیں گرین لوگیا اور توڑی کی سبجی تو یہاں ہم نے لیا ہے ایک کیجی دوڑی اور ڈائی سو گرام گرین لوگیا کی فلی لاسون ادھرک میٹس کے پیشٹ اور لاسون پیاج اور ہڈی میٹس اور نامہ کھلتے ہیں تو یہاں ہم نے ایک کیجی دوڑی کو اچھے سے چھل لیا ہے اسے ہم پوری طریقے سے پیسے نہیں چھلے ہیں تو ہلکا ہلکا رنے دی ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے پائے بڑھ ہوتے ہیں اور اسے اچھے سے دوڑے کٹ کر لیا ہے یہاں ہم نے گرین لوگیا کی فلی کو چھل لیا ہے گرین لوگیا اس طرح ہوتے ہیں فرینڈز اور اس کے وہ جو اوپر والے چھل کے ہوتے ہیں بہت کڑک ہوتے ہیں اسی سے ہم اس طرح سے نکالتے ہیں گرین لوگیا کی فلی یہ ہر جگہ ایب لیفل نہیں ہوتے ہیں جہاں اس کی کھیتی ہوتی ہے وہیں یہ گرین لوگیا ملتے ہیں ایسے تو آج کل سب ہی چھاڑ جگہ ہم ملتے ہیں یہاں آپ گرین لوگیا کی فلی کی پیدلی صرف لوگیا کی فلی بھی لے سکتے ہیں اسے سوک کر کے جنگلی میں ملا سکتے ہیں توڑی کو ہم لوگ بیار یار کنسائٹ جنگلی بھی بولتے ہیں تو یہاں ہم نے ایک گرین لوگیا کی فلی لیا ہے اسے یہ مچے سے دھولیں گے تو چلیے بناتے ہیں یہاں ہم ایک کڑھائی لیے ہیں کڑھائی میں ہم توڑی کو ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے دھویا ہوا گرین لوگیا کی فلی اب ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی ہاپٹی سپون اب ہم اس میں ڈالیں گے نامک اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ اب ہم اس میں قریب اپنے ٹیسٹ کے انصار ہری میرز لاشن اور ادھرک کا کوٹا ہوا پیسٹ ڈالیں گے یہاں آپ مہین پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک چھوٹی گلاس پانی ڈالیں گے قریب ایک سو گرام اب ہم پیسٹ آن کر دیں گے اور اسے اچھے سے ملا کے ملاتے ہوئے چلائیں گے اسے ہم اچھے سے ملانا ہے اب ہم اسے ڈھک کے چار پانس منٹ تک پکائیں گے ہائی فلم کے دیکھیں چار پانس منٹ ہم نے پکا لیا ہے دوڑی کتنا سارا پانی چھوڑا ہے اور ہم نے بھی پانی ڈالا تھا ہلکا اب ہم اسے ڈھک کے پکائیں گے لو ٹو میڈیم فلم پر جب تک یہ پک نہیں جائے دیکھیں پرنس یہ پک چکے ہیں اب ہم اسے پانی سوک میں تک تھوڑا پکائیں گے جس سے کہ اور گرین لوگیاں بھی پک جائیں اور جنگلی بھی پک جائیں دیکھیں فرینس ہمارا جنگلی اچھے سے پک چکا ہے اور پانی بھی سوک گیا ہے ہمارے ٹوڑی کا اب بلگل پرپیسٹ ہے اب ہم اسے تڑکہ لگائیں گے تڑکہ لگانے کے لیہاں ہم نے ایک کڑائی میں تیل گرم کر لیا ہے تیل ہم نے کریں دو تیم بڑے چمچ لیا ہے اس میں زیادہ تیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو زیادہ تیل پسند ہے تو دے سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے لارسون اور تیج پتہ لارسون کو عمل کا گھلا بھی ہونے دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اور پیاز اسے ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا ہارپ ٹی سپون جیرہ پہلے جیرہ ڈالنے سے جیرہ جل جاتے ہیں اب یہاں ہارپ ٹی سپون جیرہ ڈالیں گے اب ہم اسے اچھے سے ملاتے ہوئے پکائیں گے جب تک ہمارا پیاز گولڈن براؤن نہیں ہو جائے دیکھیں فرینس ہمارا پیاز گولڈن براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گولڈن براؤن کچھن کنگ مسالا کچھن کنگ مسالا کچھن کنگ مسالا سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فرینس اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا ڈالا ہوا دھوڑی اور گرین لوگیا کی سبجی اور اسے اچھے سے ملائیں گے اور اسے قریب میڈیم تو ہے فلم پر دو تین منٹ تک بھونیں گے جسے کی ہماری سبجی میں مسالا کا ٹیسٹ اچھے سے آ جائے اب ہمارا سبجی بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے سرف کریں گے دیکھیں فرینس ہمارا سبجی سرف ہو چکا ہے فرینس یہ سبجی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور یہ بہت ہی ہی ہیلتی ہوتے ہیں فرینس اگر آپ لوگوں کو ہیلتی سبجی کھانی ہو تو یہ ایک پر جہور بنائیے اور ٹیسٹ کیجئے اور اپنا نوبر میں کمینٹ وقت میں سیر کیجئے یہ سبجی چاوال روٹی کسی کے ساتھ بھی کھائے جا سکتے ہیں تو فرینس اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیلا ایکن دبانا نام بھولیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ شکریہ